موسیقی الیکٹروڈ پوٹینشل لاسٹ ٹائم ہم نے گلوینک سل کے ٹاپک کو فینش کیا گلوینک سل کے اندر جو موسٹ ریسنٹ لیکچر تھا جو کہ گلوینک سل کے جو دو ہاف سلز ہیں ان کو آپس میں کنیک کرتی ہے ہاف پریج کچھ اس قسم کی چیز ہوتی ہے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ہاف پریج ہے یہ آئینز سپلائے کرتی ہے کس کام کے لیے ایکولیبریم میں رکھنے کے لیے ایکولیبریم قائم کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سل کے اندر آپ کی اکشیڈیشن ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ پوزیٹیو آئینز جو ہوتے ہیں وہ اکیومیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جس سل کے اندر ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے ریڈکشن ہاف سل اس کے اندر نیگٹیو چارجز اکیومیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سالٹ پچ بیسیکلی نیگٹیو چارجز سپلائے کر رہی ہوتی ہے تو دا اکسیڈیشن ہاف سل اور پوزیٹیو چارجز تو دا ریڈکشن ہاف سل تاکہ وہ چارجز جو ہیں وہ انکریز نہ ہونے لگ جائیں اور ایکولیبریم میں رہے آپس میں اس کے علاوہ ہم نے ریورسیبل سل فنکشنیلیٹی کے بارے میں بات کی تھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ایک گلوینک سل قائم کرتے ہو تو اس میں جتنی آپ کو وولٹیج مل رہی ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ خود سپلائے کرنا شروع کر دو تو وہٹ ہیپنز ایز کہ یہ جو سل ہے یہ اپنی کرنٹ کی ڈائریکشن چینج کر لیتا ہے اور آپ بیسیکلی ریورس ری ایکشن ٹرو ہو جاتا ہے for example metal A and B positive was reacting to make B and A positive یعنی A oxidize اگر ہو رہا تھا اور B reduce ہو رہا تھا تو پھر اس کا اولت ہونا شروع ہو جائے گا یعنی B plus A positive will start changing into A plus B positive یعنی پھر B oxidize ہو جائے گا and A جو ہے اولت reduce ہو جائے گا یعنی اس کا چارج کم ہونا شروع ہو جائے گا آج جو ہمارا لیکچر ہے that is related to the electrode potential electrode potential کی جو تھیوری ہے ہم آج اس کو qualitatively understand کرنے کی کوشش کریں گے اور جو اس سے آنے والے ایکشن ہیں اس کے اندر we'll try to consider it in a quantitative way qualitatively electrode potential کیا چیز ہوتی ہے whenever you have a cell اسے پہلے جیسے آپ cell پڑھتے آ رہے ہو you either have an electrolytic cell or you have a galvanic یا voltaic cell you have a container جس کے اندر کوئی ایک solution ہوتا ہے ٹھیک ہے this solution is normally let's say میں one molar copper sulfate solution لیتا ہوں COSO4 ٹھیک ہے one molar copper sulfate I would repeat this means ایک آپ نے مول لیا ہے copper sulfate کا جتنا بھی اس کا ویٹ بناتا ہے اور اس کو آپ نے 1 دی ایم کیوب کے اندر water کے اندر ڈیسولف کیا ہو ہے you took 1 دی ایم کیوب of copper sulfate اس کو ہم 1 دی ایم کیوب copper sulfate solution کو یہاں پہ بھر دیتے ہیں copper sulfate کا کیا کلر رہتا ہے blue کلر رہتا ہے so let's say this is copper sulfate solution it looks آئینز definitely یہاں پہ بیچ میں بہت سارے cu plus 2 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 and cu plus 2 these are all the آئینز present inside this solution اب آپ کیا کرو کہ اس کے اندر آپ ایک electrode ڈال دو electrode آپ نے کس چیز کا ڈالنا ہے electrode بھی آپ نے copper ہی کا ڈالنا ہے let's say you took one copper strip ایک metal piece آپ نے لے لیا copper کا اور اس کو آپ as an electrode use کرنا چاہ رہے ہو now جو آپ نے metal strip لیا ہے this is basically an atomic form یعنی یہ cu ہے یہ cu plus 2 نہیں ہے اور solution کے اندر آپ کے پاس positive آئینز ہیں now there are two different possibilities یہاں پہ ہم سائٹ پہ کر کے دونوں possibilities لکھتے ہیں the first possibility is کہ جو آپ نے copper ڈالا ہے اوپر strip ڈالی ہے وہ دو electron جو ہے وہ lose کرے اور وہ cu plus 2 میں change ہوکے solution کے اندر آ جائے ٹھیک ہے جس سے یہ ہوگا کہ strip کا ایک atom overall کم ہو جائے گا اور دو electron جو ہیں یہ کہا جائیں گے یہ strip کے اوپر آ جائیں گے اور strip کے اوپر پھر اس کی وجہ سے ایک negative charge آ جائے گا یہ negative charge کپ آئے گا اگر یہ والا reaction ہو ٹھیک ہے اور charge negative آ جائے گا plate کے اوپر اور another hand یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو copper کی plate ہے وہ کچھ نہ کرے بلکہ یہ جو solution کے اندر cu 2 plus ہیں یہ کیا کریں کہ یہ دو electrons لیں کہاں سے لیں یہ دو electrons جو ہیں یہ اس plate سے لیں گے کیونکہ plate جو ہے اس کا metallic structure اسے electrons لیے جا سکتے ہیں دو electrons plate سے لے کے cu میں change ہو جائے اور cu یہ پھر plate کے اوپر آ کے deposit ہو جائے سو دو قسم کی cases ہو گئے ایک تو وہ case جس میں plate سے ایک electron جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے دوسری case کے اندر plate کے اوپر ایک extra electron آ رہا ہے ٹھیک ہے جو یہاں کے deposit ہو جائے گا یہاں پہ آ کے ایک case میں آپ کا ایک electron جو ہے وہ remove ہو رہا ہے یہاں پہ ایک atom جو ہے وہ remove ہو رہا ہے plate سے اور یہاں پہ atom deposit ہو رہا ہے plate کے اوپر ٹھیک ہے یہ plate کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں جب آپ نے atom deposit کیا plate کے اوپر تو یہ جو دو electrons تھے میں نے کہا کہا تھا کہاں سے آئے ہیں یہ plate سے solution کے اندر آئے ہیں so in this case plate نے چونکہ electrons lose کیے ہیں تو plate کے اوپر positive charge آ جائے گا right in either case یا تو یہ reaction ہو رہا ہو یا یہ reaction ہو رہا ہو plate کے اوپر یا تو negative charge آ جائے گا یا پھر positive charge آ جائے گا ٹھیک ہے اور ابھی فیلحال تو میں نے copper sulfate solution fix کیا ہوئے نا let's say one molar solution of any metal کوئی بھی چیز لے لو one molar solution آپ نے لیا کسی بھی چیز کا ٹھیک ہے جس چیز کا آپ نے solution لیا وہی والا electrode آپ نے یہاں پہ use کرنا ہے اب again کوئی بھی آپ electrode use کرے ہوگے اور اگر اسی کا solution ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسی کے ions بھی پڑھے ہوئے ہیں اور وہ atomic form میں بھی ہے again آپ کے پاس دو possibilities ہوں گی یا تو وہ oxidize ہو جائے in that case plate کے اوپر negative charge آنا شروع ہو جائے گا یا پھر وہ reduce ہو جائے جو solution کے اندر کے آپ کے پاس atoms ہیں وہ reduce ہو جائے اور اس طریقے سے plate پہ positive charge آ جائے گا agreed good now practically ہوتا یہ ہے کہ when you do this whatever i have told یعنی جب آپ ایک کسی بھی plate کو dip کرتے ہو آپ نے پورا circuit نہیں بنانا صرف ایک plate کو آپ نے dip کیا when you are going to see کہ کیا ہوتا ہے تو these two reactions take place simultaneously یعنی اگر یہ plate A جو material ہے اس کی بنیوی ہے اور A plus ion solution کے اندر موجود ہیں تو یہ جو A plus ہیں یہ electrons لے کے اس plate کے plate سے electrons لیں گے جس کی وجہ سے plate کے اوپر positive charge آنے کی کوشش کرے گا اور A کے اندر change ہو جائیں گے اور اس کے اوپر آکے ایک A atom deposit ہو جائے گا اور یہاں سے A کے کم ہو جائے گا agreed اب کیا ہوگا کہ اس plate ہی کے اوپر سے ایک اور atom جو ہے وہ جو ہے وہ A plus میں change ہو جائے گا اور solution کے اندر آ جائے گا اور plate کے اوپر جو ایک negative charge آ جائے گا کیونکہ plate ہو جائے کہ electron ابھی اس کی وجہ سے produce ہوا یہ plate پہ واپس آ جائے گا basically یہ جو اوپر والا reaction ہے اور جو نیچے والا reaction ہے یہ simultaneously ہو رہے ہوتے ہیں simultaneously 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 کا مطلب ہے اکٹھے ہو رہے ہیں یہ دونوں ٹھیک ہے لگاتار ہو رہے ہیں ایسے نہیں ہو رہا کہ صرف یا تو یہ ہو رہا ہوگا یا یہ ہو رہا ہوگا practically یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ at the same time کچھ plate کے atoms solution کے اندر آ رہے ہوتے ہیں oxidize ہو کے یہ نیچے والا reaction کر کے اور کچھ solution کے ions جو ہیں وہ plate سے electrons لے کے plate کے اوپر deposit بھی ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اوپر والا reduction کا process اور نیچے والا oxidation کا process at the same time parallel میں چل رہے ہوتے ہیں but ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک process کا جو rate ہے وہ دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے and as a result overall یا تو plate کے اوپر positive charge آ جاتا ہے positive charge اس case میں آتا ہے اگر جو آپ کا reduction reaction ہے وہ زیادہ ہو رہا ہو نسبتاً oxidation کے یا پھر plate پہ negative charge آ جاتا ہے اگر oxidation reaction زیادہ ہو رہا ہے یعنی یہ negative charges plate کے اوپر آتے جا رہے ہیں in either case plate کے اوپر اگر آپ اور کرو charge آ رہا ہے اور اس charge کی وجہ سے plate کے اوپر کچھ نہ کچھ potential آ جائے گا ٹھیک ہے electric potential آ جائے گا ٹھیک ہے اس potential کو technically electrode potential بولا جاتا ہے electrode potential اس کو میر کیے کن یونٹس میں کیا جاتا ہے وہ اس کا quantitative description ہوگی جو اس سے next lecture کے اندر آپ کو سمجھائی جائے گی quantitative description جس میں ہم ایک standard hydrogen electrode یا she use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم compare کرتے ہیں مختلف electrodes کو standard hydrogen electrode کے ساتھ اور پھر ہم اس کی value میر کرتے ہیں for this lecture you should only understand کہ کس طریقے سے reduction اور oxidation کا reaction ہو رہا ہوتا ہے اور جب یہ دونوں reactions equilibrium پہ پہنچتے ہیں equilibrium پہ پہنچنے کا مطلب ہوا یعنی at the same time a plus plus electron a میں change ہو رہا ہے اور a دوبارہ a plus اور electron میں change ہو رہا ہے کوئی ایک ایسا time آئے گا اس کو میں اگر لکھوں تو اس کو یوں لکھا جاتا ہے a is changing into a plus plus an electron اور یہ reaction کا sign میں یوں کر دیتا ہوں یعنی this is a reversible reaction a is changing into this and this complete thing is reversibly changing back into a there would be an equilibrium point equilibrium point جب پہنچ جاتا ہے اس کے بعد charge overall fixed ہو جاتا ہے ٹھیک ہے reaction ابھی بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ reaction نہیں ہو رہا یعنی جتنے a a plus میں change ہو رہے ہیں اتنے ہی a plus a میں ہو رہے ہیں technically speaking جب آپ کا rate of oxidation برابر ہو جاتا ہے rate of reduction کے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ reaction رکھ گیا ہے اور اس وقت جو اس کے اوپر charge آیا ہوا ہوتا ہے plate کے اوپر اس کو ہم بول دیتے ہیں کہ اس کو electrode potential اس plate کے اوپر basically آ چکا ہوا ہے electrode potential کو اگر آپ standard values کی لینا چاہ رہے ہو ہر electrode کی extended value ہوتی ہے for example copper جو ہے اس کی extended value ہے اب standard electrode potential کی value جب calculate کی جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو conditions کا بھی خیال رکھنا بڑھتا ہے for example آپ نے جو temperature ہے sorry temperature must be equal to 298 kelvin 298 kelvin is equivalent to 25 degrees celsius which is normally the room temperature اس temperature کے اوپر آپ نے رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس temperature کے اوپر آپ نے یہ کر رہے ہوتے ہو standard conditions کے اندر standard conditions کے اندر and solution بھی آپ نے exactly one molar لینا ہوتا ہے one molar solution سے زیادہ نہیں لینا کم بھی نہیں لینا تو اس وقت جو اس electrode کے اوپر potential establish ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں standard electrode potential اب let's say آپ نے ایک electrode جو ہے zinc کا لیا یہ ایک zinc کی plate ہے zinc کا ایسے color یہ نہیں ہوتا but let's say this is zinc plate اب zinc جو ہے وہ change ہوگا z and two plus کے اندر اور ساتھ میں دو electrons release کرے گا یہ جو دو electrons ہیں اس کی وجہ سے plate کے اوپر negative charge آنا شروع ہو جائے گا right but جو solution کے اندر دو electrons گئے ہیں جو zinc kinds گئے ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ at the same time واپس دو electrons plate سے لے کے zinc کے اندر change ہونا شروع ہو جائیں گے یہ reversible reaction ہے اور یہ دونوں at the same time ہو رہے ہوں گے but overall یہ جو اوپر والا reaction ہے یہ dominate کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور finally plate کے اوپر کچھ نہ کچھ negative charge آ جائے گا اور overall جتنا negative charge آیا اتنے ہی ions plate کے اندر extra آ جائیں گے اور یہ تمام ions جو ہیں یہ actually اس negatively charged plate کو ایک طرح سے گھیر لیں گے ٹھیک ہے یہ تو definitely ہوتا ہے کیونکہ positive negative یہ attraction ہوتی ہے ان کے اپس میں so یہ negative plate کے positive charges جو ہیں ان کی ایک layer یوں کر کے develop ہو جاتی ہے right this is it for today's lecture آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کیا بات کی آج کے لیکچر کے اندر ہم نے بات کی ایک qualitative description میں نے آپ کو دی ہے کہ electrode potential کیوں ہوتا ہے establish ہوتا کیوں ہے ٹھیک ہے پہلی بات کیا ہوتا کیا ہے اور پھر کیوں establish ہوتا ہے ہم نے بات کی کہ you either have oxidation or reduction taking place whenever you put any metal strip in its one molar solution جب آپ کے پاس oxidation ہو رہی ہوتی ہے in that case plate کے اوپر positive charge آنا شروع ہو جاتا ہے sorry الٹا بول دیا میں نے جب oxidation ہو رہی ہوتی ہے جیسے یہ left side پہ ہو رہی ہے تو plate کے اوپر negative charge آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ oxidation کی وجہ سے solution میں extra ions آرہے ہیں تو solution سلووشن جو extra electrons ہیں plate کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں یوں کر کے negative charge اس plate کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے and when reduction is taking place solution کے اندر کے ions ہیں وہ electrons plate سے لے solution کے اوپر اس plate کے اوپر deposit ہونے شروع ہو جاتے ہیں and in that case چونکہ plate سے electron کس طریقے سے established ہوتا ہے between this forward and the reverse reaction اور ان میں سے finally جب equilibrium attain ہو جاتا ہے when the rate of oxidation reaction and rate of reduction reaction become equal اس time جو overall electrode کے اوپر potential established ہوتا ہے اس کو ہم electrode potential کہتے ہیں پھر میں آپ کو بتایا کہ standard conditions کے اندر 298 kelvin اور 1 molar standard electrode potential which is actually the ability of an electrode to get oxidized یا reduced in its 1 molar solution a very simple definition electrode potential ہم کہتے ہیں کس چیز کو ہے it's the ability of an electrode to get oxidized یا reduced depend کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کب oxidized ہو گا کب reduce ہو گا یہ ہم اس کی electrode potential کی value سے determine کرتے ہیں اور value اس کی quantitatively ہم کیسے measure کرتے ہیں quantitatively یہ ہم اس next lecture کے اندر دیکھیں گے جس میں standard hydrogen electrode study کریں نہیں ڈیو 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 موسیقی